حدیث شریف کے زہل میں کل کے معروضات آپ نے سماعت فرمائے آج اسی سلسلے کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے امام کا ارشاد ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے خدا اندعالم کا کرم ہے کہ ہم نے اس گھرانے میں آنکھیں کھو رہی ہیں جہاں لوریوں میں حسین دیا گیا ہے یہ اس کی عطا ہے یہ اس کی عنایت ہے یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں ہماری لوریوں میں نام حسین سنایا گیا ہے کیونکہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے محبت حسین یوں ہی نہیں ملتی ارادہ الہی سے ملتی ہے ارادہ الہی یوں ہی نہیں ملتا جب تک انسان کی اپنی نیت شامل نہ ہو ارادہ الہی کے اقتصاب کے لیے اپنی نیت کا واقعیزہ ہونا بھی ضروری ہے یہ پوری بحث ہے رات ہمارے پاس ینگسٹرز آئے تھے یودھ آئے آکر بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے کچھ ڈسکشن کیا اور اس میں یہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو یہ کیسے ہوا یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا ارادہ الہی یوں ہی نہیں ہوتا ارادہ الہی کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں میں نے ان کے سامنے صرف ایک سوال کیا اسی سوال میں سارا جواب پوشیدہ تھا میں نے انہیں بتایا کہ دنیا میں مخلوقات کی بہت ساری قشمیں ہیں خدا مند عالم نے ذرے بھی اگر پیدا کیے ہیں تو بہت سارے ذرے ہیں بہت سارے ذرات ہیں بہت سارے پتھر ہیں لیکن ہر پتھر عقیق کیوں نہیں ہو گیا ہر پتھر فیروزہ کیوں نہیں ہو گیا دنیا میں پھول بہت سارے ہیں گلاب جیسی خوشبو کسی اور میں پائی کیوں نہیں جاتی دنیا میں بہت سارے پھل ہیں ہر پھل میٹھا کیوں نہیں ہو گیا دنیا میں بہت سارے جانور ہیں ہر جانور حلال گوشت کیوں نہیں ہو گیا کوئی جانور نجس کے نجس کیوں رہ گئے تو یہ سب یوں ہی نہیں ہوا ہے یہ سب ارادہ الہی کے مطابق ہوا ہے اور ارادہ الہی کمیت ہے پایا کہ کون نجس جانور ہوگا اور کون حلال جانور ہوگا جب اللہ نے روحوں کو خلق کیا بلکہ روحوں کو ہی نہیں جن جن ذرات کو خلق کیا ہے اللہمہ مجلسی نے بیار الانوار میں تقریباً ستر روایتوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ خدا بند عالم نے ہر ذرے کو خلق کرنے سے پہلے اس سے عہد لیا ہے جس نے وہاں عہد کا اقرار کیا تھا وہاں سے جب چلا ہے تو پتھر بن کے چلا تھا یہاں آکر عقیق بن گیا ہے جس نے جیسا اقرار کیا جس نے جیسا اقرار کیا اسے یہاں بیسہ ملا ہے تو یہ اتفاقی نہیں ہے کہ تمہیں لوریوں میں حسین دیا گیا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے یہ تمہارا اپنا اقرار تھا اگر کوئی غلطی سے اس گھرانے میں پیدا ہو بھی جاتا ہے تو پھر پلٹ کے چلا جاتا ہے اور اگر غلطی سے کوئی اقرار کرنے والا کسی اور گھر میں بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پلٹ کے پھر حرش حسینی پہ آ جاتا ہے صلوات پڑھیں محمد و عالی محمد لیکن چونکہ میرا موضوع قضا و قدر الہی نہیں ہے لہٰذا میں اس وقت اس بات کی تفصیل ارض نہیں کرنا چاہتا اور یہی پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں خدا بند عالم جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے خیر کا نیکی کا اس کے دل میں محبتِ حسین ڈال دیتا ہے خدا بند عالم کے ارادے کو اپنی جانب مبزول کرنا انسان کا کام ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ ہم سے متعلق ہو جائے یہ انسان کا اپنا کام ہے یہ انسان کا اپنا ارادہ ہے یہ انسان کی اپنی نیت ہے کیونکہ خدا بند عالم عمل پہ ثواب نہیں دیتا نیتوں پہ ثواب دیتا ہے توجہ فرما رہے ہیں خدا بند عالم عمل پہ ثواب نہیں دیتا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں عمل پہ ثواب نہیں دیتا یہیو سن لیں خدا بند عالم صرف عمل پہ ثواب نہیں دیتا بلکہ عمل کی نیتوں پہ ثواب دیتا ہے میں یہاں پانچ دن کے لئے آپ کے درمیان آئے ہوں میں آپ سے کہوں کہ صاحب میں دیلی میں ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہوں توجہ فرمایے گا میں ایک دیلی میں بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہوں مثال کے طور پر مثال ہے یہ ایسا کچھ ہے نہیں یہ صرف مثال کے طور پر ارس کر رہا ہوں کہ میں بہت بڑا ادارہ چلا رہا ہوں اور یتیم پروری کر رہا ہوں اعتام پروری کر رہا ہوں یتیموں کی پروری شوری ہے ہمارے ہاں آپ میں سے جتنے افراد اس میں شریک ہونا چاہے شریک ہو سکتے ہیں اب صاحب ہر ایک آدمی پڑھ کے آیا مولانا یہ چک لے لیجئے مولانا یہ دس ہزار روپے مولانا یہ بیس ہزار روپے مولانا یہ پانچ ہزار روپے سب نے بڑھ بڑھ کے ادارہ کے نام پر ارادہ کیا توجہ فرما رہے ہیں ادارہ کے نام پر ارادہ کیا اور اس ارادے کو عملی شکل دی اور ایک عمل انجام دیا توجہ فرمایے گا ایک عمل انجام دیا مولانا اصر صاحب تم نے آج تشریف لائے ہیں کل تشریف نہیں لائے تھے تو میں آج مثال انہی کی دے دوں جب میں نے یہ اعلان کیا جب میں نے یہ اعلان کیا کہ میرا ایسا ایسا پرگرام ہے اور اس پرگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں تو آپ سب شریک ہوئے مولانا حضر صاحب نے صرف جیب ٹٹولی اور کہا کہ کاش آج میں بھی کچھ لے کر آیا ہوتا جب فرما یہ آپ نے آج میں بھی کچھ لے کر آیا ہوتا اب مجھے انصاف سے بتائیے جب جزا ملنے کا دن آئے گا تو انہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا جب قیامت کا میدان سجے گا جب محشر کا میدان سجے گا تو انہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا میں آپ کو ایک جملہ کہہ کہ حیران کر دوں گا عمل کرنے والے پیچھے رہیں گے جس نے عمل انجام نہیں دیا وہ سب سے آگے 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 آئے گا دیکھنے والے اعتراض کریں گے صاحب اس مجلس میں تمہیں موجود تھا میں نے بیس ہزار روپے مولانا کو دیئے تھے میرا نام کہا ہے لسٹ میں جزا دینے والوں میں انعام باٹنے والوں میں جن کو انعام ملنا چاہیے اس میں میرا نام کہا میں نے تو بیس ہزار دیئے تھے اور میں نے جو دیا تھا تو سب نے دیکھا تھا میرے پاس تو گواہ بھی موجود ہے ان کے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں انہوں نے تو دیا بھی نہیں انہوں نے تو کچھ دیا بھی نہیں آگے آگے کیوں چل رہے ہیں عجب نہیں قدرت کی بلکہ اس عادل حقیقی کی آواز یہ آئے کہ رک جاؤ تم نے عمل کیا تھا اس نے نیت کی تھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک جانچ کی مشین سے گزارا نہ جائے عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک جانچ کی مشین سے گزارا نہ جائے یتیموں کے لیے دیا تھا یا ریاکالی کے لیے دیا تھا عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے نیتوں میں دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے سلوات بڑے محمد و آلے محمد نیت ہر ایک کی اپنی اپنی نیت ہوتی عمل ایک جیسا ہوتا ہے سواب الگ الگ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے لوگ اس مجلس میں آئے سب کو ایک ہی سواب ملنے والا ہے سب نے ایک گھنٹے مجھے برداشت کیا ہے سب دور سے چل کے آئے ہیں سب کو برابر ملنے والا ہے نہیں سب کا عمل برابر ہے جزا سب کی برابر نہیں ہے بہت تفچھو رکھئے گا سب کا عمل برابر ہے جزا سب کی برابر نہیں ہے بلکہ جزا سب کو اس کی نیت کے مطابق ملے گی جو جس نیت سے آیا ہے میں آپ کی بات بات میں کروں گا اپنی بات پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ عام طور سے میں مجلسوں میں نشانہ خود کو بناتا ہوں کسی اور کو نہیں کسی اور کو نشانہ بنانے کا مجھے اختیار بھی نہیں مجھے اپنے آپ کو نشانہ بنانے کا اختیار ہے اگر میں دعائیں زہرہ لینے کے لیے ممبر پہ آیا ہوں تو جزا کا مستحط ہوں گا لیکن اگر میرا ارادہ ممبر پہ آنے سے پہلے کچھ اور تھا اور وہ میں نے بانیہ مجلس کو بتا بھی دیا تھا نہیں یہ باتیں ممبر پہ ہوں گی جی جی اب یہ باتیں ممبر پہ ہوں گی اب یہ باتیں یہاں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی جو آدمی خالص نیت کے ساتھ ممبر پہ آ نہیں سکتا وہ خلوص دے گا کیا میں ایک جملہ والا آگے بڑھاؤں جو انسان مادیت کے لیے ممبر پہ آئے گا وہ روحانیت آتا کیا کرے گا روحانیت کا سبب تو وہی دے سکتا ہے جو روحانیت اور معنیت کے ساتھ ممبر پہ آیا ہو جو حسین کی نوکری کرنے آیا ہو جس نزاکری کو سعادت بنایا ہو تجارت نہ بنایا ہو میرے پاس سو روپیہ میں آپ کو ایک سو روپیہ دے ہی نہیں سکتا ہوں میرے پاس جتنا میں اُدھ رہی دے سکتا ہوں میرے پاس جو ہے میں وی دے سکتا ہوں جو نہیں ہے وہ بنی دے سکتا ہوں میرے اندر معنیت ہے نہیں میں آپ کے اندر معنیت دے کہا سکتا ہوں میرے اندر دین ہے نہیں میں آپ کو دین دے کہا سکتا ہوں میرے اندر اسلام ہے نہیں میں آپ کو اسلام دے کہا سکتا ہوں میرے پاس حسین ہے نہیں میں آپ کو حسین دے کہاں سے سکتا ہوں حسین دینے کے لیے ضرور ہے حسین لینا دین دینے کے لیے ضروری ہے دین لینا جتنا دین میں لوں گا اتنا ہی دین میں دے سکتا ہوں اور دین اسی وقت دے سکتا ہوں جب میری نیت خالی شروع جب میرا ارادہ خالی شروع میرے اندر نیت نہیں ہے میرے اندر ارادہ نہیں ہے میرا ارادہ کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے ارادہ کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے تو جو جس نیت سے آیا اس کو وہی ملنے والا ہے امام حسین کے دروازے کا فیاضی یہی ہے کہ یہاں سے جو جس نیت سے آتا ہے اس کو وہ ملتا ہے اس کو وہ ملتا ہے خالی نہیں لوٹتا ہے اس دروازے سے کوئی بھی ارادہ کیا رسول اسلام بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا طائف سے بات سے بات نکلتی ہے اور بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے طائف سے ایک شخص آیا آگے کہنے لگا آپ مجھے پہچان نہیں رہے کہا کیوں کیا ہوا کہا آج تو آپ کا اسلام بہت پھیل گیا ہے ہر جگہ حکومت اور دولت اور سب کچھ ہو چکا ہے آپ کے پاس ایک زمانہ ہوتا کہ جب شروع شروع میں اسلام آیا تھا آپ کا اس وقت آپ کے حالات اچھے نہیں تھے آپ طائف گئے ہوئے تھے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آپ نے میرے گھر پہ ڈیام کیا تھا رکے تھے میرے گھر پہ میں نے خاطرداری کی تھی میں نے توازوں کی تھی میں نے آپ کو رکھا تھا میمان کھلایا تھا پھلایا تھا رسول اللہ شکریہ آدھا کیا کہا ہاں مجھے یاد ہے بالکل یاد ہے تمہارا بہت بہت شکریہ اب ہمارے پاس بہت کچھ ہے بتاؤ کیا چاہیے اب ہمارے پاس تمہارے اس احسان کا بدلہ چکانے کا موقع چکا ہے بتاؤ کیا چاہیے ایک جزا تو وہ ہوتی ہے جو انسان آخرت میں لیتا ہے لیکن اگر کوئی آخرت کا نمائندہ سبین پہ بیٹا ہو تو آخرت میں تو ملے گی دنیا میں بھی دیتا ہے کہا بتاؤ کیا چاہیے کہا کہ جو چاہیے بتاؤ کہا ایسا کیجئے دو سو بھیڑ دے دیجئے ایک چروہ ہے کافی ہے رسول اسلام مسکرائے مسکرائے کہ کہا کہ نیت کتنی چھوٹی ہے اس کی اس کا احرادہ کتنا چھوٹا سا ہے یہ بڑا کیوں نہیں سوچتا لاج کیوں نہیں سوچتا یہ اس بوڑھی عورت کی طرح کیوں نہیں سوچتا وہ اس بوڑھی عورت کی طرح کیوں نہیں سوچتا کہ جب میں نے ایک نبی کو حکم دیا تھا کہ جاؤ یوسف کا جنازہ فلا جگہ سے لے کر آؤ تو وہ نبی وہاں گیا تھا اور اس نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یوسف کا جنازہ کہاں ہے تو خدا سے پوچھا معبود کہاں ہے کہا وہاں بڑھیا ہوگی اس سے پوچھنے نہ ہے ایک مومنہ ہوگی اس سے پوچھ لینا خدا تو خود کیوں نہیں بتا دیتا تجھے نہیں معلوم کہاں ہے کہا تمہیں معلوم کیسے ہوگا کہ ایک مومنہ ہے اس کا ارادہ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے جب وہ نبی جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس مومنہ سے پوچھتے ہیں یوسف کا جنازہ کہاں بتاتوں گی لیکن شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا تم سے کچھ چاہیے کہا کیا چاہیے کہا اس بات کی زمانت دے دو کہ جنت میں میرے پڑوسی رہو گی اس بات کی زمانت دے دو کہ جنت میں میرے پڑوسی رہو گی تب تو بتا دوں گی یعنی وہاں پر اگر کچھ دے رہی ہے وہ تو اس کے بدلے میں کتنا زیادہ طلب کیا ہے اس نے رسول اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے تھے کم سے کم اس بڑیہ کی طرف تو اس کا ارادہ ہوتا یہ دو سو بیڑ کتنی کام آئیں گی اس کی کب تک کام آئیں گی اس نے وہ مائنہ چاہیے جو ہمیشہ کام آئے نہیں یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں ایک بہت فیمس نیم ہے آپ کی دنیا میں آپ کی مذہبی دنیا میں جناب عبداللہ جناب زیدب کے شوہر ان کے والی جناب جعفر تیار جناب جعفر تیار اس دن واپس آئے ہیں رسول اسلام کے بعد جز دن خیبر وطا ہوا تھا فتح خیبر کے دن جناب جعفر تیار واپس آئے ہیں رسول اسلام جناب جعفر تیار کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہاں سے واپس آئے تھے رسول اسلام نے تبلیغ دین کے لیے حبش بھیجاتا ہوں کو حبشے میں بھیجاتا کہ جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرو اسلام کی مفلوق الحال اسلام کچھ اسلام کے پاس تھا نہیں پیسے زیادہ تھے نہیں رسول اسلام نے کسی طریقے سے جناب جعفر تیان کو بھیج دیا جاؤ جا کے وہاں تبلیغی کام انجام دو اور ہم انشاءاللہ یہاں تمہارے گھر کی کفالت کر رہے ہیں اس عالم میں جناب جعفر تیار گئے اور جا کر وہاں تبلیغ کے مرائز انجام دیئے جس دن واپس آئے اس دن فتح خیبر تھی فتح خیبر کی دن واپس آئے رسول اسلام دیکھ کر بے پناہ خوش ہو گئے جعفر تیار کو بے پناہ خوش ہو گئے اور یہ کہا کہ آج میں تے نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں خوشی کس بات کی مناؤں فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں میں یہ تے نہیں کر پا رہا ہوں اتنا خوش ہوئے جعفر سے کہا جعفر مانو کیا چاہیے جعفر آج میں بہت خوش ہوں جب تم اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے اسلام بہت مفروک الحال تھا آج بہت کچھ ہے طلب کرو باغان اونٹ کیا چاہیے جعفر نے کہا کہ کائنات کا رسول اگر خود دے گا تو وہ میرے حدیث زیادہ بہتر ہوگا اگر خود دے گا تو میں کیا طلب کروں گا کہا جعفر میں خود دے دو کہا یا رسول اللہ آپ خود دیں کہا وہ دیں جو میری اس دنیا میں بھی کام آئے اس دنیا میں بھی کام آئے آشاءاللہ سے مومنین کا مجمع ہے وہ دیں جو اس دنیا میں بھی کام آئے اور اس دنیا میں بھی کام آئے کہا جعفر چھوڑو اونٹ اور باغان میں تمہیں ایسی نماز دیتا ہوں کہ جس نماز کو اگر کوئی شخص جمعہ کے دن زہر سے پہلے پڑھ لے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کے بطن سے ابھی ابھی پیدا ہوا اسی کو کہتے ہیں نماز جعفر تیار یہ رسول نے دی تھی گفت جناب جعفر تیار کو فتح خیبر کے دن گفت کیا تھا توجہ فرمایا نہیں آپ نے اگر باغات دیتے تو جعفر کے کام آتی جعفر کے چار نسلوں کے کام آتی جعفر کو صرف اپنی اور اپنے بچوں کے فکر نہیں تھی آنے والی پوری امتوں کے فکر تھی کچھ ایسا لے رہو جو میرے بھی کام آئے آنے والی امتوں کے بھی کام آتا رہے سنوات پڑھ دے محمد و حالِ محمد کیا ارادہ ہے آپ کا کیا نیت ہے آپ کیا آپ کس نیت سے آئے ہیں خدا بندی عالم جزا نیتوں کی بنیا اسلام نیتیں دیکھتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں مولانا بھی نماز پڑھ رہا ہوں آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں مرجع وقت بھی نماز پڑھ رہا ہے مولا کائنات بھی نماز پڑھ رہا ہوں صبح کی نماز ہم سب نے پڑھی وہی دو رکع جو مولا کائنات نے پڑھی تھی میں نے بھی پڑھی وہی دو رکع جو میں نے پڑھی تھی وہی مولانا نے بھی پڑھی اب بتائی میں ایک عام آدمی ایک طالبیل میں میری نماز اور مولانا کی نماز برابر نہیں ہو سکتی نا میری نماز اور مولای کائنات کی نماز معاذ اللہ برابر کیا مطلب مولای کائنات میں کچھ زیادہ بڑھا ہے سورے بڑھا دیئے ذکر بڑھا دیا کیا کیا زیادہ نہیں زیادہ کر بھی نہیں سکتے نماز میں تم زد کر رہے ہو کہ نماز میں ہم یہ زیادہ کر لیں وہ زیادہ کر لیں زیادہ کر لوگے تب بھی غالت ہو جائے گی کم کر لوگے تب بھی غالت ہو جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں کا جھجتی نہیں کرتے ہمارا کام ہے بیروی کرنا بیروی شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر کہا تجھے کرتا ہوں اسے نہیں کروں گا کہا تجھے اطاعت کو سمجھا کیا ہے اطاعتی ماورید لامہ دورید اطاعت وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے جو تُو سمجھتا ہے اپنی مرسی سے نماز مت بناو اپنی مرسی سے انکار مت کرو اپنی مرسی سے نہ بڑا سکتے ہو نہ گھٹا سکتے ہو تم ہو عابد تم ہو بندے اور بندے کا کام ہے پیروی کرنا بندے دین بنایا نہیں کرتے جو بنا ہوا دین آیا ہے اس کی پیروی کیا کرتے ہیں شلوات پڑھیں محمد و آجا محمد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ vomiting لآہو وہی نماز ہیں وہی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں مگر کہاں مولا کائنات کی نماز ہے اور کہاں میری نماز ہے کہاں میری نماز و کہاں مولا کی نماز ہے فرق ہے فرق ہے ان نمازوں میں فرق ہے معنی نے کہا فرق کس چیز کا ہے عمل کا جو عمل انہوں نے کیا ہے وہی عمل میں نے کیا ہے جو عمل میں نے کیا ہے وہی عمل علی نے کیا ہے وہی عمل مر جائے وقت نے کیا ہے یہ سواب میں یہ جزا میں اور یہ نماز کی قبولیت میں فرق کیوں ہے کہا فرق نیت اور ارادے کا ہے فرق نیت اور ارادے کا فرق جس کی جیسی نیت ہوتی ہے ہم ویسی ہی جزا دیتے ہیں میرا یہ جملہ سن لیجئے گا اور رکھ لیجئے گا اپنے پاس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عمل بہت اچھا ہوتا ہے لیکن رد کر دیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل ہیچ ہوتا ہے مگر قبول کر لیا جاتا ہے اگر شرف عمل کو دیکھنا ہوتا تو رسول اسلام مدینہ میں پہلی ازان بلال سے نہ کہلواتے مکہ میں پہلی ازان بلال سے نہ کہلواتے کسی اچھی شینقاب والے سے کہلواتے بلال سے کہلوانا یہ بتا رہا ہے میں نیتیں دیکھتا ہوں عمل نہیں دیکھا کرتا سلامات پڑے محمد و علیہ وسلم ہمارے والے نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہ آپ نے بلال ان کو ازان دینا بھی نہیں آتی شینقاب ان کی اچھی نہیں ہے کہا مجھے تمہاری شینقاب سے زیادہ اچھی بلال کی شینقاب لگتی ہے کیوں؟ ارادہ بلال کا نیت بلال کی عمل ایک طرح کا نیت لگ رہا ہے جہاں سے نیت لگ ہوتی ہے عمل کی جزا یا سزا تیب ہو جاتی ہے کہ ہوگی کیا عمل ایک طرح عمل ایک طرح نبی کو پالنا کیسا عمل کوئی نبی کو پالے اس سے اچھا کوئی عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نبی کو پالنا نبی کی پرورش کرنا نبی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا اس سے اچھا بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے مگر ایک ہی وقت ہے ایزا توجہ تو کریں ایک وقت میں یہ عمل ابو طالب بھی کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں یہی عمل فرعان بھی کر رہا ہے آپ بیدار ہو کے سن رہے ہیں ایک ہی وقت میں یہی عمل ابو طالب بھی کر رہے ہیں یہی عمل فرعان بھی کر رہا ہے پرورش کر رہا ہے نہیں موسیٰ کی موسیٰ کی پرورش بھئی نبی کی پرورش سے زیادہ وہاں فضیلت کوئی کام ہے ابو طالب بھی بھئی کر رہا ہے فیرون بھی بھئی کر رہا کجاں فیرون کجاں ابو طالب مانوہ عمل نہیں دیکھا جاتا دیکھو کون کس نیت سے پال رہا ہے ایک اس لیے پال رہا ہے کہ خود کو بچا سکے ایک اس لیے پال رہا ہے کہ اسلام پھیلا سکے سلامات پڑے محمد و عالم موسیٰ قیمیاں موسیٰ لیے پال رہا ہے کہ آپ اندران تھوڑا تھوڑا آگے تشریف نہ ہے اب پیچھے جو ہے موسیٰ قرآنی حکم ہے جب کوئی مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ فرام کرو یہ قرآنی حکم ہے محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد ایک اور بہتر صلوات پڑھیں محمد و آلی محمد محمد اللہ علی محمد دیکھئے ایک مرتبہ تو مولوی کہتا ہے زور سے صلوات پڑھیں زور سے صلوات پڑھنے کی کہیں کوئی روایت نہیں ہے زور سے صلوات پڑھنے کی کہیں کوئی روایت نہیں کہ جتی زور سے پڑھو گے اتا سواب زیادہ ہوگا دل میں بھی پڑھو گے تو سواب ہوگا سلوات جو ہے وہ دل میں بھی پڑھو گے تو سواب ہوگا لیکن سلوات بہرحال زور سے پڑھو بانا آداب مجلس میں آتا ہے مجلس کی رونت اور مجلس کی زینت میں اضافے کا سبب ہوتا ہے اس لئے زاکرین آپ سے بار بار کہتے ہیں بلند آواز سے صلوات میں اپنا ایک منصبی فرض سمجھتا ہوں ممبر پر اگر کوئی بات کوئی روایت مجھے یاد آتی ہے تو میں اس کو کبھی سنانے میں دریغ نہیں کرتا ہوں بلکہ اسے اسی وقت ممبر کی آتا سمجھتا ہوں اور آتا سمجھ کر میں جو کچھ مجھے ملتا رہتا ہے میں آپ کے حوالے کرتا رہتا ہوں اور یہ میں ہر جگہ کرتا ہوں اس وقت ایک بڑی دلچسپ روایت مجھے یاد آگئی رسول اسلام میراج پہ گئے تو ایک فرشتے کو دیر میں خبر ہوئی کہ رسول میراج پہ آئے ہوئے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بڑی شخصیت کہیں پہنچ جائے تو سارے عملے کو حکم ہوتا ہے جاؤ استفال کرو بڑی شخصیت آ رہی ہے میراج پہ گئے تو مانوہ کے رسول آئے ہیں ایک فرشتہ بچارہ عبادتوں میں لگا تو اسے خبر نہیں ہو سکی یا متوجہ نہیں ہو سکا کہ ہاں رسول آئے مجھے استفال کے لیے جانا تھا دیر ہو گئی اس کو اب جیسے اسے پتہ چلا کہ رسول آئے میں سارے فرشتے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں استفال ہو رہا ہے خیرمتہ موراج سب کچھ ہو رہا ہے اسے جیسے ہی متوجہ ہو گا فوراں بھاگا بھاگا گیا رسول اسلام کے پاس آیا یا رسول اللہ معاف کیجے گا غلطی ہو گئی میں متوجہ نہیں ہو سکا میں مصروف تھا درائے عبادت میں تو ایکسکیوز بی وغیرہ کہکے اس نے رسول کو کہا کہ میں تو جبران کرنا چاہتا ہوں یہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں اس غلطی کے لیے خود سے مندہ ہوں کہ آپ آئیں اور میں مصروف رہا مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ آئیں تو میں جبران کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ کا کیسے کہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی ہے بیس ہزار سال میں کتنے سال میں بیس ہزار سال میں کتنے رکعت دو رکعت وہ فرشتہ انہوں کو دیکھ کے کتنا ہستا ہوگا جن کی زور کی نماز ختم ہو جاتی ہے خود ان کو پتا نہیں چلتا شروع کب ہوئی کب ختم ہو گئے اس کی دو رکعت نماز بیس ہزار سال میں کتم ہوئی دی کہ لگے یا رسول اللہ بہت بڑی محنت سے پڑھی ہے اور یہ نماز یقیناً بارگاہ عزدی میں بڑی قبول ہے تو میں یہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھو گفٹ کا چلن بھی اس طریقے سے بھی ہو سکتا کئی مرتبہ آپ کسی کو سورہ فاتحہ بھی گفٹ کر سکتے ہیں پڑھ کے جب کچھ نہیں ہو نا کوئی زندہ بھی ہو تبی بخش کریں ضروری تھوڑی ایک ملدہ ہم امام زبانہ کی نظر دلاتے ہیں یا نہیں دلاتے ہیں یہ بہت اچھا گفٹ ہے اس سے اچھا کوئی گفٹ نہیں ہے تو میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے تم رکھو اسے میرے پاس بہت کچھ اللہ نے دیا ہے کہا اچھا چیئے کہ ایسا کہ آپ اپنی امت کے لئے لیتے جائیے دیکھو کبھی کسی روایت کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے اور اسی کو سمجھانا ہوتا ہے اپنی امت کے لئے لیتے جائیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے پاس بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ تمہاری یہ بیس ہزار سال کی نماز سے وہ بے نیاز ہے کہا یا رسول اللہ کیسی کیسی چیزیں ہیں اس میں سے کچھ ایک تو بتا دیجئے کہ تمہاری یہ جو دور اکت نماز بیس ہزار سال میں ختم ہوئی ہے نا اس سے کہیں زیادہ سواب میری امت کو اس وقت مل جاتا ہے کہ جب وہ میرا نام سنتی ہے اور مجھ پر درود بھیجتی ہے اب اہمیت پتا چل گئی اس سے کہیں زیادہ سواب میری امت کو اس وقت مل جاتا ہے کہ جب وہ میرا نام سنتی ہے اور اس نام کو سننے کے بعد مجھ پر درود بھیج دیتی ہے ایک مرتبہ اور صلوات پڑے محمد اللہ اس تو کیوں بہرحال چونکہ کربلا کے حوالے سے ہونی ہے اور کربلا ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں یاد اور پورے احتمام کے ساتھ کرتے ہیں پورے تسکہ احتشام کے ساتھ کرتے ہیں کربلا کو یاد اس لیے نہیں کرتے کہ کربلا باقی رہے کربلا کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہم باقی رہے کربلا کو باقی رہنے کے لیے رکھنے کے لیے ہم یاد نہیں کرتے ہیں کربلا کے صدقے میں ہم باقی ہیں مجلسوں کے صدقے میں ہم باقی ہیں ہم اس لیے کرو ہر آدمی اپنی لالچ میں کام کرتا ہے کوئی کسی دوسرے کے لیے کام نہیں کرتا ہے یہ جو مجلسے پڑھنا ہے اور مجلسوں میں آنا ہے یہ سب اپنے لیے ہو رہا ہے ہم کربلا سے جڑے ہی ہوئے اس لیے ہیں کہ اگر کربلا سے جڑے رہیں گے تو ہمیں پتا چلے گا حق کیا ہے باطن کیا ہے حیر کیا ہے شر کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ سب ہمیں سب کربلا سے معلوم ہوگا کربلا ایک ایسی مشعل راہ ہے ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں انسان آزادی کی زندگی گزار سکتا ہے عبد ہو کر بھی عبد ہو کر بھی آزادی کی زندگی انسان کربلا کی روشنی میں گزارتا ہے مگر چونکہ کربلا کی یاد اور اس کے حوالے سے حسینی ہونے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ کربلا کی کیا چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں میں آگے چل کے کربلا خود سمجھاؤں گا کہ کربلا ہے کیا کربلا کا ہمیں کیا یاد رکھنا ہے ہم شبیحے نکالتے ہیں شبیحے تابوت تازیہ عالم کی شبیح ذلجنہ کی شبیح کربلا کی یہی ہنیٹی شبیحے ہیں جہاں ہم نکالتے ہیں یہ اس کی علامہ کہیں اور آگے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور نہیں ہیں یہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں ذلجنہ کربلا کا مقصد نہیں ہے علم کربلا کی یاد دلاتا ہے علم کربلا کا مقصد نہیں ہے ایک ہوتا مقصد ایک ہوتا مقصود امام حسین کا مقصد شہادت تھا مقصود لقائے خدا تھا مقصد کہتے ہیں راستہ مقصد شہادت تھا مقصود لقائے پروردگار تھا ہم بہت ساری شبیحے نکالتے ہیں لیکن کربلا یہی نہیں ہے کربلا اس سے آگے جہاں علم کربلا کی شبیح کا نام ہے ذلجنہ کربلا کی شبیح کا نام ہے تازیہ کربلا کی شبیح کا نام ہے تابوت کربلا کی شبیح کا نام ہے وہیں کربلا کی سب سے بڑی شبیح کا نام ہے ازانِ علی اکبر وہیں کربلا کی سب سے بڑی شبیح کا نام ہے سجدہِ حسین وہیں کربلا کی سب سے بڑی شبیح کا نام ہے نمازِ شب سینبِ کبراگی یہ سب کربلا کی شبیح ہیں یہ نہیں ہو سکتا تم زلجنہ لے لو سجدہ چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا تم علم لے لو آزان چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا کربلا کی شبیہ وہ بھی ہے اگر تم صرف کربلا لے لو تو کربلا بھی ہے اور سب سے اہم ہے یہ کربلا ہے سب سے اہم ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں دنیا میں سب سے بڑے آزادار کا نام مجھے بتائی ہے ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے آزادار ہیں ہم بہت بڑے مولائی ہیں دنیا خوب جانتی ہے کون معاشرے میں مولائی بننا چاہتا ہے کون حقیقی مولا کے لئے مولائی بننا چاہتا ہے دنیا خوب جانتی ہے دنیا خوب واقعی ہے مگر سب سے بڑے آزادار کا نام کیا ہے سب سے بڑا آزادار ہے کون یقیناً آپ اسی کا نام لے کے جس نے کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے ہم نے سنا ہے چودہ سو سال سے پتہ نہیں کتنی زبانوں سے عالم جاہل کی زبانوں سے کربلا سنا ہے آج اتنا اثر ہوتا ہے کہ کربلا سنتے ہیں تو دل روتا ہے سید سجاد نے کربلا کو نگاہوں سے دیکھا ہے جو فرما ہے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کربلا کو یعنی کربلا کے سب سے بڑے آزادار کا نام ہے سید سجاد کربلا کے سب سے بڑے آزادار کا نام ہے زین العابدی میرا میسیج پہنچ گیا شاید لیکن آپ متوجہ نہیں ہوئے کربلا کے سب سے بڑے آزادار کا نام سید سجاد ہے کربلا کے سب سے بڑے آزادار کا نام زین العابدین ہے اہم پہنچا یا نہیں پہنچا حسین کا آزادار وہی ہو سکتا ہے جسے سجدوں سے بھی رغبت ہو عبادتوں سے بھی رغبت ہو سجدوں سے بے نیاز ہے آزادار کیسے ہو جاؤ گے عبادتوں سے بے نیاز ہو آزادار کیسے ہو جاؤ گے یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری زندگی میں عبادتیں نہ ہو اور حسین آ جائے حسین نے کربلا میں صرف دو چیز مانگی تھی یزینیوں سے یا علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا تھا یا شبِ عشور عبادت کے لیے محلت طلب کی تھی صرف دو چیزیں مانگی تھی شبِ عشور عبادت کے لیے محلت طلب کی تھی وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حسین کے نام پر پوری رات جانکتا رہے اور صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جائے وہ حسینی کرتے بلکل ایک سو اسی دگری کا فاصلہ ہے ایک سو اسی دگری کا فاصلہ ہے یہ نہیں ہو جانا چنانچہ بھرپور توجہ پورا احرادہ خالص نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ازاداری کر رہے ہیں تو یقیناً میں نے کہلے ایک جملہ کہا تھا امام شہید شہید زندہ ہوتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے ہم کنٹینیو ورک کر رہے ہیں کسی کے غم میں بیٹھ رہے ہیں رو رہے ہیں اور وہ ہمیں کوئی ریپلائی نہیں کرے میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے ریپلائی نہیں کرے میں کنٹینیو اس کے لیے کار کر رہا ہوں وہ مجھے ریپلائی نہیں کرے گا آپ میرے حق میں میری محبت میں ذرا سا مثلاً کوئی عالمی دین امام باڑے سے باہر نکلتا ہے کوئی جھگے اگر جھوٹی بھی سیدھی کر دیتا ہے تو ایک عالمی دین کتنا ممنون ہوتا ہے اس کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سہمت کر دی آپ یعنی فورم ریپلائی دیتا ہے فورم ریپلائی دیتا ہے کہ نہیں بھئی یہ مت کیجئے ہم اتنے دن جب سے پیدا ہوئے تب سے مجلسے کر رہے ہیں کوئی ریپلائی ملا کبھی ان کی طرف سے کبھی کوئی جواب آیا یہ وہ کریم ہیں یہ آپ کو معلوم ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ان کے لیے ورک کرے اور وہ کسی طرح کا ریپلائی نہ دے ریپلائی ہے اس کا ریپلائی ہے بہت سارے ریپلائی ہیں کئی مرتبہ انسان کو نگاہوں کے سامنے ریپلائی مل جاتا ہے کئی مرتبہ ار روحیہ صادقہ کے ذریعے ملتا ہے جس کا روایتوں میں تذکرہ ہے سچے خواب کے ذریعے سے ریپلائی ملتا ہے اور کئی مرتبہ انسان اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے کہ ہاں ریپلائی مل رہا ہے علماء سے پوچھا گیا کہ امام حسین کی خدمت کرنے والوں کو کیسے پتا چلے گا امام حسین ان سے راضی ہے یا نہیں ہے انہوں نے بہت سمپل سا جواب دیا نماز کے لیے کیا کہا گیا قرآن میں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز فہشا اور برائیوں سے روکتی ہے امام خمینی کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی سے پوچھا گیا یہ بتائیے ہم نے کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کونسی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی آخرت میں کام آئے گی انہوں نے کہا بھئی جو دنیا میں کام آتی ہے بہت سمپل سا جواب ہے بہت سمپل سا جواب ہے پوچھا کونسی نماز ہے جو قبر میں اور آخرت میں کام آئے گی کہا بھئی جو اس دنیا میں کام آتی کہا کیا مطلب کہا قرآن نہیں پڑا قرآن نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز فہشا اور برائیوں سے وہ روکتی ہے کہا وہی نماز قبول ہے کہ جو صبح کی دور اکت نماز تم کو زہر تک اگر گناہوں غیبتوں جھوٹ ورے مکاریوں سے بچا کے رکھتی ہے تو اس کا مطلب دنیا میں کام آگئی جو نماز تمہیں اس دنیا میں گناہوں سے بچا سکتی ہے وہی نماز قبول ہو کے اس دنیا میں تمہارے کام آنے والے ہیں مدرسے شریعت نے فرض کی ہے ہمارے فرض نہیں شریعت نے فرض نہیں کی ہے ہم عقیدت میں آتے ہیں محبت میں آتے ہیں ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لیے آتے ہیں کیوں؟ کیوں سمجھتے ہیں فرض؟ اس لیے سمجھتے ہیں کہ حسین کے صدقے میں شاید ہم گناہوں سے دور رہ سکیں حسین کے صدقے میں شاید ہمیں نجات مجھائے حسین وہ ہے جو بدل دیتا ہے اگر انسان خود کو بدلنا چاہے تو دس دن اس کے لیے کافی ہے پہلی محرم سے لے کے دس محرم تک دس دن کافی ہے جو ایک لمحے میں حرق کو بدل سکتا ہے وہ ہمیں بھی بدل سکتا ہے حسین بدلنے والی ذات کا نام ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں حسین کو اختیار کرنا پڑے گا ہمیں حسین کو اختیار کرنا ہمیں حسین سے ریپلائی لینا پڑے گا ہمیں حسین سے ریپلائی لینا پڑے گا ہمیں حسین سے مدد لینی پڑے گا گفتکو یہاں تک آگئی گیا تو میں آپ کو سناتا چلوں مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بہت مشہور واقعہ ہے اور میرے خیال میں اگر آپ میری مجلسیں دیکھیں گے تو یوٹیوب پر کئی کئی مجلسیں ایسی ہیں جس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے اور جب جس شہر میں میں پہلی مرتبہ جاتا ہوں البتہ آپ کیا میں دوسری مرتبہ آیا ہوں تین چار سال پہلے ایک مرتبہ ایک چالی سوئی کی مجلس میں حاضر ہوا تھا یہاں لیکن آپ کے علاقے میں نہیں آیا تھا میں اکثر اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہوں ظاہراً زاکر کا نام ہے اللہ مہ حائری مجھے جو یاد آتا ہے یہ انقلاب ایران سے پہلے کا واقعہ ہے تقریباً اس واقعے کو ہمیں سمجھتا ہوں ساٹھ ستر سال ہو گیا ہوئے یعنی یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے کوئی چودہ سو ساتھ پرانی بات نہیں بتا رہا پر نباز لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی سلمان ہوتے رسول کے زمانے میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو رسول کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے رشتہ دار بھی ہو گئے تھے بہت قریبی رشتہ دار ہو گئے تھے مزاق والی رشتہ داری ہو گئی تھی رشتہ داری کو بھی مزاق بنا دیا انہوں نے بہت قریبی ہو گئے تھے سب کچھ تھا اچھے مسلمان نہیں بن سکے سلمان بننا تو بہت دور کی بات بہت سارے لوگ تھے مانوہ رسول کا زمانہ درگ کرنا ضروری نہیں ہے رسول کو سمجھنا ضروری ہے رسول کو سمجھنا ضروری ہے دین کو سمجھنا ضروری ہے دین فہمی ضروری ہے ساتھ ستر سال قرآن پاک گیا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے یہ زاکر اہلی بیت نکل رہی تھے باہر دیکھا ایک باہر خومنہ پھٹے قرآنی لباس میں کھڑی ہوئی ہے اس نے سلام کیا اپنے زمانے کے مشہور ٹاپ کلاس کے زاکرین میں تھے یہ واقعہ میں بہت ساری عبرتوں کے لئے سنا رہا ہوں بہت ساری عبرتوں کے لئے اپنے زمانے کے ٹاپ کلاس کے زاکرین میں تھے بہت ٹاپ کلاس کے کہنے لگے کہ جیسے ہی باہر نکلے ہو ممینہ سامنے آئی کہلے کہ آپ مجلس پڑھتے ہیں کہا ہاں میں مجلس پڑھتا ہوں وہ زمانے کا ٹاپ کلاس کا زاکر تھا اب اس کو نہیں معنی یہ زاکر ہیں کیا ہیں کہاں مجلس پڑھتے ہیں کہاں میں مجلس پڑھتا ہوں کہاں میں فلان دیار کی رہنے والی میرے یہاں پڑھ دیجئے گا کہاں پڑھ دوں گا میں میسج ہر جملے پر میسج لیتے جائے گا بڑا زاکر وہی ہوتا ہے جو بانی ہے مجلس کی حیثیت دیکھ کے وعدہ نہ لیں بڑا زاکر وہی ہوتا ہے کہ جو بانی ہے مجلس کا وعدہ نہیں ہے حضور یہ مجلس پڑھ نہیں ہے میں خانی نہیں ہوں دیکھتا ہوں ابھی بتاتا ہوں اب جاننے والوں سو بجھے کیسا ہے وہاں کیا رہے گا اگر خود کہہ سکتا ہے تو خود کہہ دے گا کہاں میری یہ فیس ہے خود نہیں کہا پاتا تو ایک دوسرے کا سہارہ لیتا ہے جب تک یہ مکاریاں رہیں گی ہمارے ہاں اس وقت تک حسین سمجھ میں نہیں آسکتا ہے اور اس میں ہر وہ آدمی دوشی ہے ہر وہ آدمی مجلس ہے جو اس کو فروغ دے رہا ہے ہر وہ آدمی مجلس ہے جو اس کو فروغ دے رہا ہے مادیت سے نکالی ہے یہ انڈسٹری نہیں ہے ازاداری ہے ازاداری کو انڈسٹری بنا دیا گیا بارڈر بار بنا دیا گیا بارڈر بار بنا دیا گیا خدا کا شکر ہے ہندوستان میں بہت زیادہ بھی نہیں آیا ہے لیکن آنے دے دیں گے آپ بھی ٹھان لیجئے اور ہم بھی ٹھان لیں کہ ہم آنے دیں ہم مجلسوں میں آہد کرنے آتے ہیں حسین سے ہم مجلسوں میں آہد کرنے آتے ہیں وہ صرف اس لیے وعدہ لیتا ہے کہ ذکر ذکر حسین ہاں میں بڑھا باتا لیا دیاد کی رہنے والی بس اس دن جس دن جانا تھا بس کیا سامان لیا سامان لے کے وہاں گئے اور جانے کے بعد اچھا ہیران میں ازادار سی بات ہے کہ بڑی آبادی ہے اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں تو اس زمانے میں بھی شاہ کے زمانے میں بھی اتقلاب سے پہلے بھی ہیران میں اگر کہیں مجلس ہوا کر دی تھی تو پورے محلے میں پتا رہتا تھا کہ ہاں یہاں مجلس ہے وہ کالے شامیانے اور پرچام اور یہ وہ سب جوا سجا رہتا تھا ان کے ذہن میں کچھ ایسا ہی خیال تھا کہ لے جب وہ دیہار پہنچے تو دیکھا کچھ نہیں سنناٹ آئے خبر ہی نہیں ہے آپ تو فارسی بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سم ہے کچھ مسئلہ ہے نہیں خیر ایڈرس لیے ہوئے تھے پوچھتے پوچھتے کہ بھئی ان کا گھر کہاں ہے کہ اس نے کہا فنا وہ اس گلی میں چلی جاؤ گھومتے کامتے پہنچے وہ سیدھا سا دروازہ آ اس پیٹ وہ سیدھا سا ٹاٹ پڑا ہوا دب قلبام کیا مومنہ باہر نکل گیا کہا یہ آگئے اب شکریہ بہت بہت آپ کا حجرے میں لے کر آئی حجرے میں ایک چادر بچھائی ایک کرسی لے کی آئی کرسی پہ چادر بچھائی چادر بچھائی چادر بچھائی وہ آدھا بھی نہیں لیتا ہے ہمارے ٹاپ کلاس کے ذاکر اسی ہی کرتے ہیں نا پور فورم پچھتا ہے کتنے لوگ ہوں گے پبلک ہوگی نہیں ہوگی ہمارے عام طور سے پانی آنے مجلس پہ قصور ہوا رہے ہیں وہ ذاکر کم تلاش کرتے ہیں اپنے شو کو ہٹ کرنے کے لیے خیرو زیادہ تلاش کرتے ہیں ہے ہے ایسا یا نہیں ہے بہیا حسین کے نوکر کو بلاؤ حسین کا ذاکر بلاؤ یہ کوئی شو نہیں ہے جس کو ہٹ کرنا ہے یہ تجربے کی باتیں میں بتا رہا یہ تجربے کی میں نے اس سال اس سال ایک محرم کا سو کالڈ بڑا اشرہ چھوڑا ہے سو کالڈ بڑا اشرہ چھوڑا ہے اسے کس لی چھوڑا ہے کونے ایک ہیرو چاہیے تھا جو شو کو ہٹ کر دی میں نے کہا میں ہیرو نہیں میں ذاکر حسین میں نوکر ہوں غلامانِ درِ فاطمِ زہرہ کا نوکر میں اور انہیں معلوم ہے انہیں نوکری کیسے کرانی ہوں انہیں معلوم انہوں نے پوچھا آپ نے کسی کو بلایا نہیں ہے اکیلے مجلی سنے گی کہا کہ مجھے شرم آتی ہے میں بہت غریب ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں حسین کے نام پہ کسی کو بلاوں اور بغیر کچھ دیئے اسے واپس کر دوں تبرک کے پیسے میرے پاس نہیں ہے میں نے اس لیے نہیں بلائے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے درو دیوار ذکر حسین سنیں میں فضائل کے باپ میں ہوں اور آپ کی ریاں کر رہے ہیں اسے عقیدہ کہتے ہیں امام حسین کے فضائل و مسائل میں کوئی خطف حاصل تھوڑی کہا چاہتا ہے کہ یہ فضیلتیں ادھر رہتی ہیں مسئیبتیں ادھر رہتی ہیں نہیں فضیلتیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک مسئیبتوں سے گزرانا جائے کہنے گا آپ نے کسی کو نہیں بلایا کسی کو نہیں بلایا بس میں چاہتی ہوں میرے گھر میں مجلی شنگ میں مجلی شنگ نہ چاہتی اس برکت سے اس فیض سے میرا گھر محروم نہ رہے کہہ لے گا کہ جائے سی بات ہے کہ سننے والوں میں ایک خاتون مجمع میں صرف ایک آدمی وہ بھی خاتون پردے میں بیٹی ہوئی ہے کوشن کہہ لے گا مجلی شنگ پڑھتا کیا بارا میں نے مسائب پڑھیں خوب پڑھیں کہہ لے گا اتنے مسائب پڑھیں میں نے اتنے مسائب پڑھیں کہ جیسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین و آسمان مل کے گریہ کر رہا ہے کہہ لے گا میں بھی خوب روئی مومنہ بھی خوب روئی خوب گریا کہہ لے گا مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہونے کے بعد میں اترا جانے لگا دیکھیں توجہ رکھئے گا جانے لگا اور مومنہ نے چند شک کے میرے ہاتھوں پر رکھے کہا دیکھئے یہ آپ کے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میں نے دے دیا ہے کہہ لے گا میں نے تعریف کیا تکلف کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اس نے کہا نہیں بھئی یہ تو یہ دوں گے یہ میرا اپنا فرض ہے لیکن جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو دے دیا شاید آپ کے کسی دائے کو کہہ لے گا کہ خیر میں اس کو لے کر آیا جب آنے لگا تو مومنہ کہنے لگی اگلے سال یہ تاریخ یاد رکھیے گا ہاں حوصلہ بھی تو بلند ہو کہہ لے گا میں سوچنے لگا کہ بھی ہی کیسی مجلس ہے ایک سننے والی ہے فرش اعظام بچھا کے اب میں اتنی دور سے آؤں مجلس پڑھنے کے لئے اس وقت میں نہیں اور پڑھوں گا کہہ لیں کہ میں نے وعدہ نہیں کیا میں نے کہا انشاءاللہ دیکھا جائے بات کس چیز کی ہو رہی ہے حسین کے رپلائی کی ذہن میں رہے ہیں ذرا سب ہی آپ اگر بھولیں گے تو پھر وہ پورا ربط ختم ہو جائے گا ربط رہنا چاہے کہہ لیں کہ میں نے وعدہ نہیں کیا کہہ لیں کہ ایک سال ہو گئے میں کوشش کرتا تو اپنا نام بھول جاتا وہ تاریخ نہیں بھول پا رہا تھا اسے کہتے ہیں رپلائی اسے کہتے ہیں رپلائی امام حسین کا کہلیں میں کوشش کرتا تو اپنا نام بھول جاتا مگو دیٹ نہیں بھول پا رہا تھا جس دیٹ میں اس کیا مجلس ہو دی کہہ لیں کہ وہ دن آ گیا مجھے جانا نہیں میں نے وعدہ کیا نہیں وہ دن آ گیا میں سو گیا جانے کے بھر میں سو گیا کہہ لیں کہ سویا تھا کہ غاب میں سرکار سیدو شہدہ نے آ کر بازو ہیلا دیا سرکار سیدو شہدہ نے آ کر بازو ہیلا دیا کہ تم اتنے بڑے سا آکیر ہو گئے کہ میرا ذکر کرنے سے انکار کرتے ہو کہہ لیں کہ میں جھونک کے اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ میں نے جرم کیسا کر دیا یہ کیسے غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی افتا خیزا کسی طریقے سے اپنا امامہ سامان سمیٹا بکس میں رکھا لے گے بھاگا میں اس ٹیشن کی طرف نہیں باقیابی ختم نہیں ہوا کہہ لیں کہ میں کسی طریقے سے بس پہ پہنچا اپنے آنکھ کو میں نے پہنچایا اس گاؤں میں دوڑتا ہوا ہاپتا کھاپتا سانسیں پھول رہی تھی میری میں دوڑتا ہوا دروازے پہ گیا کہنے لگا کہ میری حیرانی امام حسین کے آنے پر نہیں تھی میری حیرانی اس وقت بڑھ گئی جیسے ہی میں نے دکل باگ کیا مومنہ نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو میں رو رہا تھا وہ ہنس رہی تھی اور ہنس کے اس نے کہا آگئے جب تک ڈانٹ نہیں پڑی تب تک آئے نہیں یہ ہے ریپلائی یہ ہے ریپلائی یہ ہے حسین کا ریپلائی تو حسین کے بن کے تو دیکھو حسین تمہارا ہو کوئی حسین کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے نا تو حسین ابباس و علی اکبر کو اس کے استقبال کے لیے بھیج دیتا ہے ابباس جاؤ پر آرہا حسین استقبال کے لیے بھیج دیتا ہے جاؤ پر آرہا خدا آپ کے ان جذبوں مطبول کرے خدا آپ کے جذبات ابباس جاؤ پر آرہا ہے حسین کی طرف بڑھو بڑھو حسین کی طرف حسین تنہ نہیں چھوڑتا میں نے کلرز کیا تھا کوفے میں رہ بھی جائے کوئی حسینی تو حسین اس کے خط کا انتظار نہیں کرتا خود خط لکھ کے اسے بلاتا تمہارا ہو تو حسینی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حسینی ہو اور حسین اسے چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا حسین کا ساتھ چاہیے حسین کے لیے سچے ہو جاؤ کسی اور کے لیے سچے ہو یا نہ ہو حسین کے لیے باقیزہ ہو جاؤ حسین کے لیے باقیزہ ہو جاؤ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر دشمن حسین کے نام پہ آ رہا ہے دشمن علی کے نام پہ آ رہا ہے یہ بہت بڑا عجیب و غریب علمیاں ہے میں نے کلرز کیا تھا نا کہ ہم ہر طرف سے پیس رہے ہیں ہر طرف سے ہم پیسے جا رہے ہیں اور اتنے پیسے جانے کے باوجود ہم زندہ ہیں یہ حسین کی آتا ہے یہ حسین کا رکلائی ہے ساری دنیا جس کی دشمن ہو جائے وہی شان سے ذکر حسین کی مجلسیں سجا رہا ہو یہ حسین کا رکلائی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ حسین کا رکلائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی ایک ملک کے شہزادے نے یہ بیان دیا ہے کہ چار عرب ملکوں کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ صرف ایک ملک نے ان حسینیوں کو نابود کرنے کے لیے پاس کیا ہے جاگئے جاگئے کس کو نابود کریں گے وہ صرف حسینیوں کو صرف حسینیوں کو جو بیدار ہوتا ہے اسی کو جو بیدار ہوتا ہے ہاں اس میں بہت سارے لوگ پسیں گے پس رہے ہیں پس رہے ہیں مگر ہمیں اپنی خاموشی توڑنی ہوگی ہمیں بیدار رہنا پڑے ہمیں ہوش میں آنا پڑے کربلا اس لیے توڑی ہے کہ ہم ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو جائیں کربلا اس لیے کہ ہم ہوش میں آ جائیں کربلا اس لیے کہ ہم ہوش میں لے آئیں کربلا ہوش میں آئی تھی جب سب سو رہے تھے کیوں امام حسین نے قیام کیا امام نے جواب دیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے جب حق پر عمل بند ہو جائے تو حسین قیام کرتا ہے جب باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہو تو حسین قیام کرتا ہے حق پر عمل بند ہو جائے اور بند کرنے پر اگر کوئی خاموش رہے تو اس کی لڑائی کسی اور سے ہو یا نہ ہو حسین سے اس کی لڑائی شک ہو جاتی ہے باطل کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے اور دیکھنے کے بعد بھی کوئی خاموش رہے تو اس کی لڑائی کسی سے ہو یا نہ ہو حسین سے اس کی لڑائی شک ہو جاتی ہے ہم یہ کہنے کہ کیسے گزر سکتے ہیں ہم نے دیکھا معاشرے میں کوئی مرائی ہو رہی کئی پر بھی دیکھا کہیں کوئی باطل سر اٹھا رہا ہے کہیں کوئی سرکشی ہو رہا ہے کوئی کسی میں ظلم کر رہا ہے ہم یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں ہم سے کیا مطلب اس کا مطلب پہلے ہی تم نے اعلان کر دیا تم مسائنی نہیں ہو ہم سے کیا مطلب آیت اللہ جب آدی آمولی کہتے ہیں اسلام میں دو لفظوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم سے کیا مطلب تم سے کیا مطلب ان دو لفظوں کے اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے تم مسلمان ہو تو دوسرے مسلمان کے امور میں تم سے مطلب ہے ہم سے بھی مطلب ہے تم سے بھی مطلب ہے کوئی نڑکہ بہت تیز موٹر سائیکل چلا کے جا رہا ہے آگے گڑھا ہوں آپ وہاں کھڑے ہیں آپ کا کیا مریضہ ہے اسے روکیں اپنی آخری کوشش تک کرنے کے اس کو روکیں کیوں کیونکہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ آگے ہلاکت ہے اور آپ اسے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس ہلاکت سے نہیں روکا تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے راستے پر چل رہا ہو کہ جس راستے پر آگے خوخار جانور ہے یا ہلاکت ہے اور جانے والے کو اس نے نہ روکا تو اس کے قتل میں وہ شریک ہے وہ اس کے قتل میں شریک ہے اس نے روکا کیوں نہیں تمہیں معلوم نہیں تو آگے ہلاکت ہے کسی کو تو عمر بل معروف کہتے ہیں اگر تم معاشرے میں دیکھو کہ کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے کہیں کوئی سرکشی ہو رہی ہے کہیں کوئی غیبت کر رہا ہے کہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہے کہیں کوئی نائنصافی کر رہا ہے کہیں کوئی وقف کا مال کھا رہا ہے کہیں کوئی یتیم کا مال کھا رہا ہے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس کو روکو کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے صاحب ہمارا کیا فائدہ ہوگا ہم کیوں روکیں آپ کا بھی فائدہ ہوگا کپڑے دھونے والے کو الگ سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے ہاتھ خود بخود صاف ہو جاتے ہیں آپ کا بھی فائدہ ہے آپ پر فرض ہے کیونکہ آپ حسینی ہیں آپ پر واجد ہے کیونکہ آپ حسینی ہیں یہ آپ کا منصبی فرض ہے خدا بندی آدم ہم سب کو حسینی من کے جینے کی توفیق دھائیں امام حسین کا اصل مقصد قیام کا کہ حق دبایا جا رہا ہے باطل پر عمل ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے لا یعملو بی الحق ان الحق لا یعملو بی حق پر عمل نہیں ہو رہا وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهِ عَنْ لَيَادُ لَا يُتْنَاهَا یا باطل پر کوئی روکنے والا نہیں ہے جہاں کہیں سر کشی ہو آگے بڑھ کر روک ہو جہاں کہیں باطل سر اٹھائے روکنا تمہارا کام ہے روکنا تمہارا کام ہے باطل شرنگیزی کر سکتا ہے تم شرنگیزی سے نہیں روک سکتے تم شرنگیزی سے نہیں روک سکتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہیں تمہاری یہ ذمہ داری ہیں تم کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے یہاں تک میں لے آئیوں اب کل یہی سے گفتگو شکت ہو گ گئی کیوں ذمہ داری ہے یہ اتنی عزت تمہیں کیوں ملیے اتنی توقیر تمہیں خدا نے کیوں دیئے سب سے اشرف تم کیوں ہو سب سے افضل تم کیوں ہو یہاں تک میں گفتگو کو لے آیا ہوں یہ تمہاری اپنی شریق ذمہ داری ہے اس کو سب جو جہاں سے کرامت انسانی ختم ہونے لگتی ہے یزیدیت سر اٹھانے لگتی ہے کرامت انسانی حادثے نہ جانے پائے سفر کے ایام چل رہے ہیں یہ وہ ایام ہے کہ جو امام سید سجاد کے حوالے سے جب آپ مدینے واپس گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد آپ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آقا سب سے زیادہ غم سب سے زیادہ مصیبتیں آپ نے کہاں دیکھی تو آپ نے تین مرتبہ کہا تھا الشام 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 میں اکثر سوچتا ہوں یہ صرف یہ روایت پڑھ گئی ہے اس روایت کو یاد کر کے میں اکثر سوچتا ہوں کہ امام سید سجاد وہ ہیں جنہوں نے کرولہ کا ہر ہر منظر دیکھا ہر ہر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ ذرا تشاور کریں یعنی کرولہ میں کیا نہیں دیکھا ہے چار محرم سے پانی کا بند ہونا دیکھا ہے سات محرم سے پانی کا ختم ہونا دیکھا ہے بچوں کی علتش علتش کی صدایں کربلا میں امام سید سجاد نے سنی ہے زینب کے بچوں کی قربانی دیکھی ہے سید سجاد نے قاسم کے لاشے کی پامالی دیکھی ہے سید سجاد نے عباس کے ارمان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے سید سجاد نے عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے سید سجاد نے ارے چھ مہینے کے شیرخار کی گلے پر سہشوبہ تیر دیکھا ہے سید سجاد نے اور حد تو یہ ہو گئی کہ اپنے بابا کے جنازے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں سجاد کون کون سی مصیبتیں نہیں دیکھے ہیں سید سجاد خیموں کو جلتے ہوئے سید سجاد نہیں دیکھا ہے چھوٹی چھوٹو ننی ننی بچیوں کے رخصاون پہ تماؤچیں لگتے ہوئے سید سجاد نہیں دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی یدین بچیوں کے کانوں سے گوش بارے چندے ہوئے سید سجاد نہیں دیکھا ہے اپنی بھوپی کے سر سے چندی ہوئی چانر کو سید سجاد نہیں دیکھا ہے اے آقا اتنی مصیبتیں تو کربلا میں تم دیکھ چکے تھے جب تم سے مصیبتوں پر سوال ہوا تو شام کا تذکرہ کیوں کیا کربلا کا تذکرہ کیوں نہیں کیا اشام 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 کون سی مسئلتی کیسی جب آتی کربلا میں کیسی جب آتی شام میں سیدہ سجاد اور ایک بار شام نہیں کہا تین بار شام کا روایتوں میں کئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ تین بار شام کا لفظ کیوں استعمال کیا سیدہ سجاد تین بار تذکرہ کو کیا شام کا کہیں کوئی وجہ نہیں آئی لیکن ہاں انسان کا ذہن ہے تصفر تو کرتا ہے جب بازار شام یاد آیا ہوگا تب کہا ہوگا شام جب درمار شام یاد آیا ہوگا تب کہا ہوگا شام اور جب زندان شام یاد آیا ہوگا تب کہا ہوگا شام اللہ یہ وہ شام ہے آج شام کی چند مصیبتیں سن لیں اور انشاء اللہ کل حسین کی چہدی بیٹی کا تسکرہ آج شام کی چند مصیبتیں سن لیں امام سیدہ سجاد نے خود بیان کیا ہے کہ شام میں ہمارا داخلہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جیسے حبش کے سیاہ غلاموں کو جب کبھی اسیر بنا کے کہیں لے جایا کرتے تھے نا تو اسی طریقے سے ہمیں رسیوں میں جگڑ کے شام کے دربار میں لائے گیا امام سیدہ سجاد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسیوں میں جگڑا ہوا تھا ظالموں نے اور ہمارے چاروں طرف کوئی بھالے لے کر کھڑا ہوا تھا جب جس کا چی چاہتا تھا کوئی نیزے چپو دیتا تھا ہر ایک اپنے طور پر اذیتیں دے رہا ہے ایک غیر مسلم ہے وہ شام میں آیا ہوا ہے غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے شام میں آیا ہوا ہے دیکھو شام کا پورا بازار سجا ہوا ہے کمکمیں لگے ہمیں بچے نینے کپڑے پینے ہوئے ہیں حیران ہو گیا ہے کہ شام میں تو آج کوئی عید کا دین ہے نہیں اتنی سجاوٹ کیسی ہے یہ شہر کو سجا کیسے رکھا ہے بچوں نے نینے کپڑے پینے ہوئے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں آخری بجا کیا ہے نیس آئی ہے ایک شخص کے قریب گیا کہنے لگے یہ بتاؤ کہ آج تمہارے کوئی عید کا دین ہے کا عید کا دین نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں یزید پہ کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا آج اسیر بنا کے شام میں لائے جا رہے ہیں ہم ان کے اسیر ہونے کی خوشی مرہ رہے ہیں ان کے اسیر ہونے کی خوشی مرہ رہے ہیں اللہ رہ ستم سیدے سجاد سیدے سجاد اتنا مظلوم ہو گیا جس گھر سے دین شروع ہوا ہے جس گھر سے اسلام شروع ہوا ہے وہ اس گھر کے لوگ اسیر بنا کے لائے جا رہے ہیں کیا عالم تھا جن کے سروں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا وہ شام میں ننگے سر داخل ہو رہی ہے امی کرزوم اپنے ہاتھوں کو بلد کر دیئے کہتی ہے یا اہل الکوفہ وہ شام دونوں جگہ کے لئے آیا ہے یا اہل الکوفہ یا اہل الشام غزو افسارکم نحنو سارا آل محمد اے شام والو اپنی نظریں چکالو اب آل محمد کے قرار میں کیسے اجربوں علی اللہ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نہ جکرے خدا آپ کے گریوں کو قبول کرے کہتا نہیں آج کوئی عید کا دن نہیں ہے ہاں بس کچھ لوگ اسیر بنا کے لائے گئے کہا بتاؤ کون لوگ اسیر بنا کے لائے گئے کوئی مرد ہے اس میں کہا ہاں وہ جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے وہی مرد ہے ایک مرتبہ اس غیر مسلم نے یہ پوچھا یہ بتاؤ یہ لوگ کس ملک کے رہنے والے ہیں جنہوں نے یزیر پر فروچ کیا ہے کہا اسی عرب کے رہنے والے ہیں کہا کہاں سے تعلق تھا کہا مدینے سے اب جو مدینے کا نام سنا تو عیسائی تھا چوک ہے کہنے لگا مدینہ تو تمہارے رسول کا شہر ہے مدینہ تو تمہارے رسول کا شہر ہے کہا ہاں اسی رسول کے شہر سے کہا اسی رسول کے شہر سے کہا کیا یہ ہو لکتا ہے کہ کوئی رسول کے شہر کا ہو اور خروج کر جائے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہا کون تھا وہ نام کیا تھا کہا نام حسین ابن علی تھا اب جب نام سنا تو تڑب گیا چونکہ سنا ہوا نام تھا یہ نام اس کے لئے سنا ہوا تھا اس نے کہا کون حسین کہیں تم اس حسین کی بات تو نہیں کر رہے ہیں جو فرزند فاطمہ ہے کہا ہاں فرزند فاطمہ حسین کہا وہی فاطمہ جو تمہارے رسول کی بیٹی ہے کہا ہاں وہی فاطمہ جو ہمارے رسول کی بیٹی ہے کہا حسین ہے کہاں کہا وہ دیکھو انہوں کے نیزہ پر وہ جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہی حسین کا سر اب جیسے اس نے سر کو دیکھا بورن کہتا ہے کمال ہے تمہاری عقل پہ حیرت ہوتی ہے جو سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تم نے اسے قرآن کر دیا تم نے اسے شہید کر دیا دھوڑا دھوڑا سیدہ سجاد کے پاس آئے کہا فرزند رسول آپ کا نام کیا ہے کہا علی نام ہے کہا آپ کس کے فرزند ہیں کہا اسی حسین کے فرزند ہے جس کی تلاوت سن کے دعا جب اسے یقین ہو گیا سارے استفسار کے بعد کہا آپ اسی حسین کی بات کر رہے ہیں جو فاطمہ کا فرزند ہے کہاں وہی حسین جو فاطمہ کا فرزند ہے کہاں وہی فاطمہ جن کے شوہر علی مرتضی ہے کہاں وہی فاطمہ جن کے شوہر علی مرتضی ہے کہا بھائی علیہ مرتضی جو رسول خدا کا بھائی ہے جب اس نے یہ ساری معلومات حاصل کرنی تو کہتا ہے فرزند رسول مجھے کلمہ پڑھوائیے اب امام نے کلمہ پڑھوائیے کہا ایک بار اور پڑھوائیے دو بار جب زبان سے کلمہ جاری کیا تو اب اس کے پاس جو بھی ہتھیار تھا جو بھی اسلحہ تھا اس نے نکالا دشمنوں پر حملہ شروع کر دیا اور کہا اے آقا گواہی دیجئے گا میں نے آپ کی محبت میں جانتی ہے آخری جملہ بڑا عظیب و غریب کہا کہا مجھے نہیں معلوم کائنات کا رسول دو دن سے میرے خواب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں مجھے جنگیے اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ وردان بقضائی و تسليم الام اللہم كل وليكا من خجت ابن الحسان صلواتک علی وعلا بای فی آدھے الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکا توا و تمتعه فی آدھا میلہ